بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے تھوڑا بہت تجربہ چاہیے ہوتا ہے اور بغیر تجربے کے ہم اس بزنس کو کامیابی سے نہیں چلا پاتے لیکن یہ شاپنگ بیک کا یا شاپر کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو آپ تجربے کے بغیر بھی شروع کر سکتے ہیں اور بہت اعتماد سے اور اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو سے اڑھائی لاکھ روپے تک ہیں تو آپ بہترین انداز میں یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں سے کچھ پیسے آپ کو شاپ کی تیاری پر لگانے ہوں گے اور باقی کا آپ سامان خریدیں گے مارکیٹ کے اندر کوئی شاپ مل جائے تو وہ کرائے پر لے لیں نہ ملے تو مارکیٹ سے ذرا ہٹ کر لے لیں جگہ کا اس میں اتنا ایشو نہیں ہے اور کوشش کریں کہ شاپ جو آپ نے لینی ہے وہ اڈوانس کے بغیر لیں تھوڑے سے پیسے لگا کر سادہ سے ریکس بنوا لیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے سادہ سے ریکس بنوائے ہوئے ہیں زیادہ خرچہ نہیں کیا اس طرح آپ کو ایک سادہ کاؤنٹ لینا ہوگا جو سیکن ہیم بھی آسانی سے مل جاتا ہے نیا بھی بنوانا چاہیں تو وہ بھی بن جائے گا اور ایک الیکٹرکل سکیل یعنی آپ کو ایک ترازو چاہیے ہوگا جو دو سے اڑھائی ہزار روپے میں ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتا ہے دکان کی تیاری پر آپ کا میکسیمم خرچہ جو ہے وہ پچیس سے تیس ہزار تک آئے گا باقی کے پیسے آپ جیب میں ڈالیں اور میری بات بہت دھیان سے سنیں اگر آپ ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے ہیں تو ملتان غلہ منڈی سے آپ کو مال مل جائے گا فیصلہ بات سے بھی مل جاتا ہے کراچی کی مارکیٹ کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن ان سب سے بہترین جگہ لاہور ہے جی ہاں لاہور سے آپ کو بے شمار قسم کی ورائیٹی بہترین ریٹس پر مل جائے گی لوہاری سے موچی گیر تک کی ساری مارکیٹ شاپر اور اس سے ریلیٹر چیزوں سے بھری پڑی ہے شاپروں کے ساتھ ساتھ دوسری کونسی اشیاء ہیں جو آپ اسی دکان میں سیل کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس شاپ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے شاپروں کے علاوہ پلاسٹک کی دوری ردی کتاب ردی اخبار بوتلوں والے پائپ پلاسٹک ٹیپ چائے والے ڈسپوزبل کپ اور گلاس آئسکرین کے لیے ڈسپوزبل کپ اور کاغذ کے لفافے جس میں نان وغیرہ پیک کیے جاتے ہیں وہ سب کچھ مل رہا ہے شاپر میں بہت ہی زیادہ ورائیٹی ہے ایک تو آپ کو تمام سائز اور اس سے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ سیل نہیں ہو پاتے آدھا کلو والے کو آٹھ گیارہ کلو والے کو دس تیرہ دو کلو والے کو بارہ پندرہ پانچ کلو والے کو پندرہ اٹھارہ اور دس کلو والے کو سترہ اکیس کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو ان کے سائز بتا رہا ہوں اب ان میں دو تین کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں ایک باریک شاپر ہوتے ہیں جنہیں سپیشل کوالٹی کہا جاتا ہے دوسرے زیادہ موٹے ہوتے ہیں جنہیں نیچرل کہا جاتا ہے ایک زیادہ مضبوط اور موٹی کوالٹی بھی ہوتی ہے جو عام طور پر بیکریوں پر اور سپر سٹورز پر یوز کی جاتی ہے عام دکاندار ان کو یوز نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو مہنگے پڑھتے ہیں لیکن یہ سپیشل کوالٹی یا باریک شاپر اس پر فوڈ آتھارٹی والے زیادہ نخرے کرتے ہیں وہ کچھ جرمانہ وغیرہ بھی کرتے ہیں سنا ہے میں نے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بنانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا خریبنے والا پکڑا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیل بھی انہی شاپروں کی ہوتی ہے مطلب سپیشل کوالٹی کی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپیشل کوالٹی بھی لے لینے ہیں اور نیچرل بھی لے لینے ہیں تھوڑے سے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ موٹے شاپر جو ہیں وہ بھی خریب لیں اس کے علاوہ پیکنگ والے شاپر ہوتے ہیں جنہیں پی پی کہا جاتا ہے مثلا لانڈری والے جو ہیں وہ سوٹ وغیرہ اس میں پیک کرتے ہیں بیکری میں رس کیک بن وغیرہ اس میں پیک کیے جاتے ہیں گارمنٹس والے وہ شاپر یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹیپ والا شاپر ہوتا ہے جو زیادہ تر گارمنٹس شاپ میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں ایک سائق پر ٹیپ لگی ہوتی ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح کاغذ کے لفافوں کے بھی مختلف سائز ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر نان ڈوٹی سموسے پکوڑے بوندی جلیبی مٹھائی برگر اور شوارمے والے یہ لفافیں زیادہ تر یوز کرتے ہیں ردی کتاب اور اخبار کی بھی ٹھیک تھاک سیل ہو جاتی ہے بوتلیں والے پائپ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دکاندار کی ضرورت ہوتی ہے پلاسٹر کی دوری بھی اچھی آئٹم ہے وہ بھی سیل ہوتی ہے جب آپ مارکیر میں جائیں گے تو تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پی پی شاپر میں چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا جس میں عام طور پر چکنی وغیرہ پیک کی جاتی ہے عام شاپر جو سائز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا آپ نے ایک ایک بیگ خرید لینا ہے جو بیس کلو کا ہوتا ہے تقریباً اور دوسرے شاپر جو ہیں وہ آپ نے تھوڑے تھوڑے خرید لینے ہیں پی پی کا بندل جو ہے وہ پانچ کلو کا ہوتا ہے اس سے کم وہ لوگ نہیں دیتے لیکن جو ریگولر سائز ہیں آدھا کلو والے کلو والے دس کلو تک یہ آپ دس کلو ڈلوانا چاہیں جتنا مطلب آپ لینا چاہیں وہ لوگ دے دوتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو وہ شاپ کی پر بھی اچھی طرح سمجھا دے گا مارکیٹ میں گھومیں پھیریں ریٹس کا آئیڈیا کریں جو آپ کو پسند آئے وہ خرید دیں اور مال جو ہے وہ آپ ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ساتھ لے آئیں بلٹی کروانا چاہتے ہیں تو بلٹی کروا دیں جب مال آپ کی شاپ پر پہنچ جائے تو اسے شاپ پر ڈسپلی کریں مارکیٹ میں ایک بات سب سے ضروری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ شہر کی تمام دکانوں پر جا کر خود آرڈر لینا ہے اپنا سیمپل ساتھ لے کر جانا ہے انہیں دکھانا ہے ریٹ بتانا ہے ساری مارکیٹ میں جانا ہے کوئی شاپ آپ نے بلکل نہیں چھوڑنی فروٹ اور سبزی کی ریڈی وارے جو ہیں وہ آپ کے بہترین کسٹمز بن سکتے ہیں ریٹ آپ مناسب رکھیں اخلاق سے پیش آئیں تو یقیناً وہ آپ کو آرڈر دیں گے پہلی بار آرڈر نہ بھی ملے تو دوسری بار چلے جائیں دوسری بار جائیں آپ کو آرڈر ضرور ملے گا لاہور مارکیٹ میں آج کل ریٹ ایک سو ستر سے دو سو دو سو دس بیس تک چل رہا ہے اور یہاں اس مارکیٹ میں جہاں میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں دو سو پچاس سے دو سو اسی روپے تک میں یہ لوگ سیل کر رہے ہیں پی پی کا ریٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے ٹیپ والی شاپر کا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہے پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں اولا اس کام ویچ بڑا اولا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پروفٹ ریشو زیادہ ہے تو اس بزنس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پروفٹ ذرا مناسب ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں اچھا خاصا پروفٹ ہے ملاجلا کہ یہ ایک بہترین بزنس ہے جو آپ کرنا چاہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کم سرمایے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکہ میں تو آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلی دفعہ مالزہ کم خرید دیں تاکہ آپ کو اپنی مارکیٹ کا بھی کچھ آئیڈیا ہو جائے اس لاہور والی مارکیٹ کا بھی کچھ آئیڈیا ہو جائے کسٹمر کے رجحان کا بھی پتہ چل جائے گا کچھ ریٹس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنی انویسمنٹ بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ایکسپیئنس بھی ہو جائے گا اس میں کوئی بھی چیز خراب ہونے والی تو ہے نہیں نہ ہی آؤٹ آف فیشن ہونے والی ہے آپ کی انویسمنٹ محفوظ رہے گی ضائع نہیں ہوگی اگر آپ محنت کریں گے تو اس کام کو اپنی آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں دوستو کچھ سال پہلے تک میں بھی بزنس کرتا رہا ہوں اور اس سے جوڑی تمام باتیں میں آپ کو بہت تفصیل سے اچھی طرح بتا سکتا ہوں اگر آپ اس کام میں انٹرسٹڈ ہیں اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں میں پوری مانداری کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آج کے لیے اتنا ہی اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہن بھائیوں کا اور دوستوں کا بہت سا خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ موسیقا